بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو یوسف یعقوب ابن سحاک الکندی جس کی لاتینی شکل الکائنڈوس مغرب میں رائج ہے آپ کی پدائش آٹھ سو ایک عیسوی بسرہ عراق میں خلافت اباسیہ کے دور میں ہوئی آپ کا شمار اسلامی دنیا کے اولین حکیم اور فلسفیوں میں ہوتا ہے فلسفہ کے علاوہ آپ نے حساب طب فلکیات اور موسیقی میں بھی مہارت حاصل کی آپ کے نمائع کارناموں میں سے ایک کارنامہ اسلامی دنیا کو حکیم ارستو کے خیالات سے روشناس کرنا تھا کرون وستہ کے زمانے میں آپ کو چند بڑی اور نمائع شخصیات میں شمار کیا جاتا تھا آپ کا اظہار کارڈانوں نے بھی اپنی تصانیف میں کیا ہے یعقوب کندی ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے آپ یونانیوں سیرانی زبانوں پر بھی مہارت رکھتے تھے اس لیے آپ کی تحقیق کا دائرہ بہت وسیطہ ریاضی، طبیات، فلسفہ، حید، موسیقی، طب اور جیوگرافیہ جیسے علوم پر آپ نے آلہ پائے کی کتب تحریر کی ویسے تو آپ کی بہت ساری تصانیف اور کتابیں موجود ہیں مگر النادم کے مطابق الکندی نے مختلف مسنوات پر دو سو ساٹھ کتابیں لکھی ان میں ہنسہ پر برتیس، طب اور فلسفہ پر بائیس، منطق پر نو اور طبیات پر بارہ کتابیں لکھی جب اقتدار الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو ملا تو علماء سو کی خوشنودی کے لیے الکندی کا کتب خانہ ضبط کر لیا گیا انہیں ساٹھ برس کی عمر میں کوڑے مارے گئے وہ ہر کوڑے پر چیختے اور تماشائی خوش ہوتے اخرکار آٹھ سو تہتر عیسوی بہتر سال کی عمر میں بغداد ہی میں خلافت عباسیہ ہی کے دور میں آپ اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے اللہ تعالی الکندی کے درجات کو بلند فرمائے افسوس کے ساتھ ان کے بارے میں آج ہمارے بچوں کو نہ پڑھایا جاتا ہے اور نہ سمجھایا جاتا ہے خدارہ ان کی خدمات کو یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ امت مسلم کا سائنس اور حکمت میں کیا رول ہے کسی قسم کی اہم معلومات ہم تک پہنچائیں اور کمٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اسی کے ساتھ تلوار حب کی ٹیم کو دیجئے اجازت ملیں گے آئندہ ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ